موسیقی کئی رپس ٹوٹ چکی ہیں اس کی حالت سیریس ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ انجینر رشید صاحب تو جیل میں ہے تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو پچاس سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ کینڈیٹ کھڑا کرے ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں بہت اچھی بات ہے اب ان کی یہ آرگینیزیشن کی پیچھے کون ہے جو جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے وہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ جرد کہاں سے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنڈا گردی کرتے ہیں اگر پیڈی پی کو ہاتھ جگہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور اگر یہ جو یہ اس طرح کی حرکت پیڈی پی کے کسی ورکر نے کی ہوتی کسی کینڈیٹ کی اس طرح پٹائی کی ہوتی تو مجھے لگتا ہے اس وقت ساری پیڈی پی جہل کے اندر ہوتی تو میں یہاں کی سرکار کو بتانا چاہتے ہوں کہ اگر آپ نے انجینر رشید صاحب کی پارٹی کو دوبارہ ایک پراکسی پارٹی جب آپ کی باقی پراکسی پارٹی فیل ہو گئے ہیں آپ انجینر رشید صاحب کی پارٹی کو آپ سامنے لارہے ہیں اس کی آپ برپور مدد کر رہے ہیں پینسے سے باقی چیزوں سے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر بتائیے سیدھے کہ باقی کسی پارٹی کو الیکشن ہی لڑنا ہے یہ کیسے گنڈا کر دی ہے اگر کل ہمارا کینڈیٹ یاور بانڈے بلپورا میں چلا گیا ہے جہاں کا آپ کا اے اے پی کا کینڈیٹ ہے راجہ وہی تو اس کے ورکروں نے اس طرح قاتلانہ حملہ کیسے جرت کی ہمارے کینڈیٹ پر کرنے کی اور ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک وہ لوگ جیل میں کیوں نہیں ہیں تو میں لوگوں کو بھی خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ پراکسی پارٹیز کے اس میں مت آئیے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو چاہتے ہیں کشمیر کا وارڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے خاص کر پی ڈی پی ان کے نشانے پہ ہیں ان کو معلوم ہے پچھلے پانچ سال میں بھی پی ڈی پی واحد جماعت ہے جس نے جمہور کشمیر کے لوگوں کے لئے کھڑی رہی یہاں کے جو جیل میں لوگ بند ہیں ان کے لئے کھڑی رہی جو انہوں نے پانچ اگز دو ہزار انیس کو کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی اس لئے ان کے نشانے پہ پی ڈی پی ہے اور یہ جو اتنی بھی جماعتیں ہیں جو آزاد امیدوار کی شکل میں آرہی ہیں اے آئی پی کی شکل میں نظر آرہی ہیں ان کا بازاب تک کہی نہ کہی سے ان کی فنڈگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ان کو سرکار کی پوری پرڈکشن مل رہی ہے تب ہی وہ انہوں نے جرت کیے کی پی ڈی پی کے کینڈیٹ پہ اس طرح قاتلانہ حملہ کرے پروب نہیں ہے وہ تو پتہ ہے ان کو ابھی تک جیل میں ہونے چاہیے ابھی تک وہ جیل میں بند کیوں نہیں ہے اور یہ جو اے آئی پی کے کینڈیٹ ہے ان کی پاس اتنے وسائل کہاں سے آگئے ان کا لیڈر جیل میں ہے یہ ہزار ان کی تعداد میں ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آگئے ہے یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ اچانک کہاں سے آگیا تو یعنی کہ جب ان کی دوسری پروکس جب پی ڈی پی کو توڑ کے انہوں نے کئی پروکسیز پارٹیز بنائی جب وہ فیل ہو گئی پارلیمنٹ الیکشن میں تو اب انجینر رشید کی پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے تو میں گوہرن کرنا چاہتی ہوں خبردار کرنا چاہتی ہوں بلکس اس کشمیر کے لوگوں کو آپ کے یہاں بلا شک پی ڈی پی این سی کانگرس پارٹی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ میدان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ گوم رہے ہیں خاص کر اے ای پی کے جو پارٹی گوم رہی ہے اس کی بیکنگ پیچھے سے ہو رہی ہے یہ خبردار رہی ہے یہ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے کاؤز کو خاص کر اس کاؤز کو جس کے لئے پی ڈی پی پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہے اس کی کئی اس کے اوپر چڑھ کے اس کو دبایا گیا اس کا گلہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کئی رپس ٹوٹ گئی ہیں اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اس کو اتنا زیادہ مار پیٹ کی ہے کہ اس کو اس کی ناک سے میں نے سنا خون بھی نکلا ہے تو اب اس سے زیادہ اور قاتلانہ حملہ کیا ہو سکتا ہے پی ڈی پی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پی ڈی پی کے کینڈیٹ پہ حملہ ہو رہا ہے ہر جگہ جو پی ڈی پی کے ریبل کینڈیٹ سے ان کو سپانسر کیا جاتا ہے بچی کا کینڈیٹ دیکھ لیجئے جس نے پریشر ککر نشان رکھا ہے جس کو ہم نے ایک دن نیشنل کانفرنس سے وہ ہمارے پاس آیا دوسری دن اس کو کینڈیٹ بنایا اس کو عزت دی سب کچھ دی تو آج وہ بھی پریشر ککر کا نشان لے کے ڈور ٹوڈ جا رہا ہوں اس کو این آئے کی کیس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اس کا بھی استعمال کر رہی ہے بی جے پی پی ڈی پی کے خلاف ان کو معلوم ہے کہ پی ڈی پی اگر طاقت میں آگئی تو وہ دلی کے ڈکٹیٹس کو نہیں مانے گی میں تو بار بار کہتی ہوں کہ بی جے پی سرکار کے ساتھ حکومت بنانے کے باوجود میں نے بارہ ہزار نوجوانوں کے ایف آئیر واپس لے جبکہ اس وقت سٹون پیلٹنگ پیک پہ تھی دن میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پتھراو نہیں ہوتا تھا مگر میں نے واپس لے لی میں نے دلی سے ڈیلیگیشن منگایا بڑے بہت ٹاپ ڈیلیگیشن تھا خوریت کے دروازے پہ بیجا میں اور کیا کر سکتی تھی اس کی مقابلے میں جب عمر سا نیشنل کانفرنس میں وزیر تھے بی جے پی کی سرکار میں دلی میں وزیر تھے پانچ ساتھ انہوں نے کیا کیا پورٹو یہاں لاغو کیا انہوں نے شاتوس پہ بہن لگائی اور پوری دنیا میں گنتے رہے یہ کہنے کے لیے کہ جمہو کشمیر دہشتگردی کا مسئلہ ہے پاکستان کے اوپر بمباری کرو مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے بی جے پی کے ساتھ رہ کے پی ڈی پی کا ایجنڈا چلایا جمہو کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا چلایا مگر نیشنل کانفرنس نے بی جے پی کے ساتھ رہ کے سرکار میں رہ کے ان کا ایجنڈا چلایا وہ لوگوں کے پاس آیان ہیں یہ جو انسی کانگرس کے ایلائنس ہے یہ اصولوں کے مبنی نہیں ہیں اگر ہوتا تو ستاسی کے ایلیکشن میں سرکار بنانے کیلئے